السلام علیکم ورحمت اللہ اس قوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے بال یا ناخن کاٹنا یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں اور اگر کوئی شخص بھولے سے یا پھر جان بوجھ کر اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال یا ناخن کاٹ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اب اس کی قربانی میں تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی یعنی اس شخص کے قربانی درست ہوگی یا نہیں اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے تو دیکھیں جواب اس کا یہ ہے ایک صورت تو ایسی ہے کہ اگر وہ شخص بال اور ناخن نہ کاٹے گا تو گناہگار ہوگا اور ایک صورت ایسی ہے کہ اگر وہ شخص بال اور ناخن نہ کاٹے تو اس پر اسے ثواب حاصل ہوگا ایک حدیث مبارکہ ہے حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یعنی کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس نے قربانی کرنی ہے اس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ذلحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال یا ناخن نہ کٹے جب تک وہ قربانی نہ کر لے یعنی ذلحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد پورا عشرہ وہ شخص اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال چاہے وہ سر کے بال ہیں یا پھر موچوں کے بال ہیں بغلوں کے بال ہیں زیرناف بال ہیں اسی طرح جو ناخن ہیں یہ نہ کٹوائے جب تک وہ قربانی نہ کر لے قربانی کرنے کے بعد پھر وہ اپنے بال یا ناخن وغیرہ کٹنا چاہے تو کٹ سکتا ہے اور یہ جو عمل ہے یہ مستحب ہے یہ نہیں ہے کہ یہ فرض اور واجب ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے یہ واجب ہے کہ وہ ان دنوں میں بال اور ناخن نہ کٹوائے بلکہ یہ مستحب ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو اس عمل پر اسے ثواب حاصل ہوگا اور یہ شرف قربانی کرنے والے کے لئے نہیں بلکہ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا جس کے پاس طاقت نہیں قربانی کی اگر وہ بھی یہ عمل کرے گا تو اسے بھی اتنا ہی عجر و ثواب حاصل ہوگا جتنا قربانی کرنے والے کو عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے ایک حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رید شاہد فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنی امت کے لئے قربانی کا دن عید کا دن قرار دوں ایک ثابت ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بکری ہے جو کہ دودھ دیتی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کی رضا کے لئے قربان کرو زبا کرو تو آپ علیہ السلام نے رشاہد فرمایا کہ تم اسے زبا نہ کرو بلکہ عید والے دن اپنے بال بغلوں کے بال زیر ناف بال مون لینا اور ناخن کٹ لینا اللہ تبارک و تعالی تمہیں قربانی جتنا ثواب عطا فرمائے گا یعنی اس سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو اگر وہ بھی عشرہ ذلحجہ میں بال اور ناخن نہ کٹوائے گا تو اسے بھی قربانی کا ہی عجر و ثواب عطا کیا جائے گا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا استطاعت نہیں رکھتا قربانی کی تو وہ شخص ان کے ساتھ مشابہت قائم کرے جو قربانی کر رہے ہیں تو اسے بھی قربانی کا ہی عجر و ثواب انشاءاللہ عز و جل عطا کیا جائے گا لیکن یہ عمل مستحب ہے فرض اور واجب نہیں ہے ایک حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے موچے تراشنے اور ناخن تراشنے اور اسی طرح بغلوں کے بال اکھارنے اور زیر ناف بال موٹنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر کر دیا تھا چالیس دن تھا کہ چالیس دن کے اندر اندر یہ تمام کام سر انجام دیے جائیں اور اگر کوئی شخص چالیس دن کے قراس ہو جانے کے بعد نہیں کارتا یعنی چالیس دن مکمل ہو گئے اب بھی وہ شخص نہیں کارت رہا تو یہ مقروح تحریمی ہے ایسا شخص پر گناہگار ہوگا علماء بیان فرماتے ہیں کہ اب یہ جو حکم ہے یہ واجب کا حکم ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر ان تمام کاموں کو سر انجام دے اور یہ واجب ہے اس کے لیے اور دوسرا جو حکم ہے کہ عشرہ ذیل حجہ میں وہ شخص بال اور ناخن نا کاٹے یہ مستحب ہے اب اگر کوئی شخص چاند سے پہلے یعنی بے خیالی میں اسے تیس اکتیس دن ہو چکے تھے بتیس دن ہو چکے تھے اور اگر اب وہ عشرہ ذیل حجہ میں نہیں کٹے گا یا بال یا ناخن وغیرہ تو اب چالیس دن کراس کر جائیں گے تو ایسا شخص پر گناہگار ہوگا اس لیے واجب ادا کرے مستحب کو چھوڑ دے کیونکہ اس کے لیے چالیس دن میں ان بالوں کا کٹنا ناخن کا کٹنا یہ واجب ہے اگر نہیں کٹے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں چالیس دن کراس ہوگے تو کوئی بات نہیں عشرہ ذیل حجہ میں جو ہے بال اور ناخن نہیں کٹ سکتے کٹنا جائز ہے کٹ سکتے ہیں کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اگر نہیں کٹیں گے تو آپ کو سواب ملے گا لیکن اگر چالیس دن کراس کر گئے آپ کے چالیس دن مکمل ہو گئے ابھی تک آپ نے جو ہے زیر ناف بال نہیں کٹے یا بغلوں کے بال نہیں اکھاڑے یا موچھیں نہیں تراشی یا اسی طرح ناخن وغیرہ نہیں کٹے تو اب آپ گنہگار ہوں گے جیسے ہی چالیس دن کراس ہوں گے تو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چالیس دن مکمل نہ ہوں تو عشرہ ذیل حجہ میں آپ بال ناخن وغیرہ نہ کٹیں اس پر آپ کو عجر سواب عطا کیا جائے گا اور یہ عمل صرف قربانی والے کے لیے نہیں بلکہ جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اسے بھی ان لوگوں کی مشابہت قائم کرنے پر اللہ رب العالمین اتنا ہی عجر و ثواب عطا فرمائے گا امید کرتو میری باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آمی